دین پر چلانے کا اور ان کو قائل و مائل کرنے کا اسی طرح جمعہ کے عامال میں سے خاص عمل جو حدیث پاک کی روشنی میں ہے آپ کے ارمیرے کریمہ کا قیل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا اکثر السلام کا علیہ یومر جمعہ تھے اے لوگوں مجھ پر جمعہ کے دن قصر سے درود پڑا کرو قصر سے درود کتنا ہے محطسین نے مقادرت عدد بیان کیے بعض نے کہا ایک ہزار مرتبہ بعض نے کہا پانچ سو مرتبہ کام سے کام قصر سے درود کی جو تعداد آئی ہے محطسین نے وزاد کی وہ تین سو ہے جمعہ کے دن فرمایا مجھ پر قصر سے درود پڑا کرو فَإِنَّهَا مَعْرُوزَتُنَ عَلَيَّا اب جو سی حدیث کی الفاظ ہے ابن ماجہ ابو دعود سے آج ستہ میں یہ حدیث ہے فرمایا دوڑا دعا لیا جمعہ کے دن تمہارا پڑا گیا درود میری بارکاہ نے پیش کیا جاتا ہے پیش کیسے ہوتا ہے اللہ کے سارے نبی جمہور امت کا عقیدہ ہے اللہ کے سارے نبی اپنی قبروں میں زندہ ہے اور جیسے ہمارے آقا کا مقام آگا ہے اسی طرح ہمارے آقا کی قبرِ عمر میں شان لی آگا ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے میرے آقا کریم فرماتے ہیں شبِ مراج میں نے موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے دیکھا تو علماء کرام نے فرمایا یہاں یہ حیاتِ انبیاء کی دلیل ہے اور اس بات کی بھی دلیل ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا مقام اپنا ہے لیکن ہمارے آقا تو موسیٰ کی بھی سردار اور امام ہیں لہذا ہمارے آقا کو اللہ نے سب سے اعلیٰ اپنی اس قبرِ عمر میں زندگی عقا فرمائے گا اور امت کے آمال حضورت کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں مجموع صحیح کی حدیث ہے کہ تمہارے آمال مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں اگر اچھے ہوتے ہیں تو میں اللہ کی تعریف کرتا ہوں میری امت نیک کام کر رہی ہے اگر تمہارے عمل بھنے ہوتے ہیں میں اللہ سے وہاں بھی دعائیں کرتا ہوں یا اللہ میری امت کو معاف فرمائے یہ ہے وہ کرم امت پر جو آج بھی حضور کا جانی ہے تو درودِ باپ کے بارے میں فرمایا جمعہ کے دن مجھ پر قصر سے درود پڑھا کرو تمہارا درود میری بارگاہ میں پیش ہوتا ہے ایک اور روایت میں ہے نام لے کر فرشتِ حمر کر دیں یا رسول اللہ یسلی علیکہ فلان یا رسول اللہ فلان بن فلان آپ کا امت یہ آپ کی بارگاہ میں درود سلام دیش کر رہا ہے آپ کی بارگاہ میں درودِ پاک کر رہا ہے اور ایک اور روایت میں کہ انہوں کی بارگاہ میں درود بھیجنے والوں کے نام ایک نوری رسطر میں محفوظ ہوتے ہیں اور اسی کو دیل کر حضور قیامت کے دن امت کی شفاق فرمائیں گے امت پر نگاہِ انعائت فرمائیں گے تو جمعہ کے دنوں میں سے ایک خاص دن ایک خاص جمعہ کی عبادات میں سے جمعہ کے معمولات میں سے ایک خاص معمول یہ ہے کہ ہمیں جمعہ کے دن آپ کی بارگاہِ آلیہ میں قصر سے درودِ پاک کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اس کی اہلِ خانہ کو ترقیم کرنی چاہیے عزیزوں کو بتانا چاہیے جب حضور کی بارگاہ میں اتنا درودِ پاک جائے گا یقیناً آپ فرماتے ہیں تمہارا درود میری بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے اور درودِ پاک کے بارے میں فاضح ہے ایک دن حضرت عبد الرحمان ابنی آف اور حسین خضری عقابہ صحابہ کہتے ہیں ہم موجود تھے سرکار نے اتنا طویل سجدہ کیا کہ ہم پریشان ہوتے کہ کہیں آپ کی روحِ منقرہ کبست نہیں کر لی گئی ہمارا ایک رانگ آتا ایک جاتا لیکن یاد رکھیں صحابہِ کرام کے دل میں رسول اللہ کی ذات کے بارے میں یہ نظریہ نہیں تھا کہ یہ عام انسان ہیں وہ جانتے تھے رسول اللہ خاص ہیں ان کے آفقان خاص ہیں فرماتے ہیں ہم پریشان لیکن عدم کی وجہ سے بدن کریم کو مس بھی نہیں کر سکتے لیکن پریشانی ہے کہ اتنا طویل سجدہ حضور نے کبھی نہیں کیا حضرت عبد الرحمن ابن عوف حضرت عبداللہ ابن مسعود عقابر صحابہ کہتے ہیں پڑی دیو کے بعد سرکار نے سجدہ سے سر اٹھایا تو رخِ انور پر آئی عجیب پشاشت ہے پہلے ہی منتو آقا مکڑا ہے لیکن آج چیلے پر عجیب خوشی ہے اور فرمایا حضور ہماری بیچینی کو بھانک گئے تو ہماری بیچینی کو بدلنے کے لئے آپ نے فرمایا اے صحابہ آج تم دیکھ رہے ہو کہ میں خوش ہوں پر میرے اس خوش ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں میں نے یہ سجدہ سجدہ شکر علا کیا ہے اور آج اللہ نے میری امت پر مجھ پر بھی کرم کیا میری امت پر بھی بہت بڑا کرم کیا اور پھر فرمایا اللہ کریم نے مجھے فرمایا اے میرے حبیب کریم کہیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے میرے حبیب ہم نے آپ کو یہ شرح بخشا کہ جو آپ کا امت یہ آپ پر ایک مرتبہ قلود پڑے گا ہم اس پر اپنی دس رحمت ناظر فرمایا یہ میرا بھی احساس ہے کہ میری امت من پر قلود پڑے گی اور میری امت کا احساس ہے اللہ انہیں رحمت ان سے مانا مال کرے گا نوازے گا اللہ ان پر کرم کرے گا تو دوستان کے عامی قدر آپ کی ذات پاک پر کہا بھی میں نے ایک مجلس میں کہا حضور کی ذات پاک پر درون پڑھنے کا حکم دے گا درون پر اللہ تعالیٰ اپنے حبیق پر بھیگتا ہے اس کے فرشتے بھیجتے ہیں ہم سو بھی جاتے ہیں ہمارے آمان میں انقناہ بھی ہوتا ہے ہم اللہ کی گھر میں حاضر ہیں جمعہ ہو جائے گا تو ہم چلے جائیں گے فیضا قدیت صلات و فم تشلو فلعر وقتقو من فضل اللہ جمعہ ختم ہوگا ہم اپنے اپنے کاموں میں چلے جائیں گے ہماری عبادت تو وقتی ہے لیکن ملائقہ جو کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ملائقہ تو صبح و شام درود پر رہے ہیں پھر اللہ کی ذات یہ مزارعہ ہے مزارعہ میں استمرار و دوام ہوتا ہے اللہ ہر غمیں اپنے یار پر درود بھیج رہا ہے تو جہاں اللہ خود بھیج رہا ہے اس کے ملائقہ بھیج رہے ہیں ہمارے درود کی حیثیت یہ نہیں کہ ہم ادرود کے درجات بلان کریں گویا اللہ نے اپنے مخلوق پر کرم کیا اے لوگو ہم نے تو یار کوئی سے دیں دیں کہ میں خود بھی درود بھیجتا ہوں میرے ملائقہ بھی بھیجتے ہیں آؤ تم اپنا وقت سمارنے کے لیے صلو علیہ و صلیم و تسلیمہ تم بھی میرے نبی کی درود پرنے والوں میں شام دے جاؤ تم بھی میرے ماں بھو کر خوب سلام پڑھا کرو درود بھی پڑھا کرو سلام بھی پڑھا کرو اور شامل شما کا درود حضور نے فرمایا بطور خاص میں بارگاہ میں پیش ہوتا ہے اسی لیے اہل محبت کے اپنے انداز ہیں حضرت خاجہ خاجگاہ خاجہ نظام الدین محبوب الہی آپ فرماتے ہیں ہم بابا فرید الدین گنے شکر شرخ الاسلام زہد الانویاء زبدت العارفین بابا فرید کی بارگاہ میں بیٹھے تھے جمعہ کا دن تھا بدلوں کا معمول ہے یہ پیری مریدی کوئی روایت یا رسم نہیں کیری مریدی حقیقت میں مرشد مریدوں کی تربیت کرتا ہے روحانی دینی ایمانی آپ فرماتے ہیں بابا جی نے فرمایا بیٹو آج جمعہ ہے جمعہ کو بطور خاص ہمارا وظیفہ ہے کم تفلت سے درود پڑے گئے اور پھر فرمایا جمعہ کے دل پڑا گیا درود سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے اور آپ فرماتے ہیں بابا صاحب نے فرمایا کہ یہ درود بڑا خاص ہے اور یاد رکھو حضور اللہ جبان ہے اپنی امت پر نگاہ کرم فرماتے ہیں درود پڑنے والوں کو معنی نہیں کرتے اور آپ نے فرمایا ایسا بھی ہو سکتا ہے درود پڑھو شاید کسی دن حضور نظر توجہ فرما پھر آپ نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک امتی ہاتھ جمعہ کو پڑھا کرتا تھا کس رسے درود ایک جمعہ کو نہ پڑھ سکھا جم جم شام کرئی بھائی آج میری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آدھری نہیں لکھی شام ہو رہی ہے مجھے ققت نہیں ملا مجبوری کے عالم میں سویا یہ دل میں احساس نظامت علیہ کر سویا کہ آج میری آقا کی بارگاہ میں آدھری نہیں ہو سکی اگر بابا صاحب فرماتے ہیں وہ تو غم زبا سویا لیکن ان کی مہتن دل کے گنچر کھلا دیئے ہیں میرے آقا جب یاد آتے ہیں تو ہر غم دور ہو جاتا ہے حضرت بابا فرید نے فرمایا وہ سویا رات کو لگ پال آقا نے کرم فرمایا دیدار عطا کرتے ہوئے فرمایا تمہارا درود ہاتھ جمعہ آیا کرتا تھا آج نہیں آیا ہم نے کہا چلو ہم خود بتا کرے میرا امت درود کیوں نہیں پرسکتا ہے یہ ہے امت پر نگاہ حفاظ حضور نبی رحمت کہیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگر آپ اور میں بھی جمعہ پر مبارک کے دن کے ان معمولات کو اپنے معمولات جمعہ میں شامل کر لیں اپنے بچوں کو آلہ وآلہ 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 اپنے اہل خانہ کو آدھی بنائیں ہمارے اہل خانہ کو معلوم ہو ہمارا سربراہ خانہ درود پڑا کرتا تھا درود پڑا کرتا تھا تحبیش نعمت کے لئے میں اگلے دن اپنی بیٹی کے گھر میں تھا تو بیٹی مجھے بتانے لگی کہ الحمدللہ آپ کی یہ نوازی ہر جمعہ کو اتمام سے درود پڑا کرتے ہیں کہ ابا جی کا یہ معمول ہے میں یہاں ناروے میں بھی سی جانے ہوں نصروں میں دین اور اسلام منتقل کرنے کا یہ بہترین طریقہ ہے کہ آپ اپنے معمولات این اسلام کے مطابق بنائیں جمعہ آئے آپ کے انداز بدلے بدلے ہوں آپ کی تیانیاں بدلی ہوں آپ کی سورہ کاف پر رہی رہوں الحمدللہ تعالی یہ سرسلے جہاں جاری ہوتے ہیں جمعہ کے دن اور بھی سورہ دخان صورت فتح اگر ٹائم وہ ان کی بہت بڑی تضیلت ہے اور جمعہ کا خاص وظیفہ امت پر میر بانیوں کے لئے حضور نبی رحمت کہ یہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات عالی صفات پر درود پاک ہے اور یہ سچ ہے کہ درود پڑھنے والا کبھی بغبخت نہیں رہے معروم نہیں رہتا بلعاقہ کی صحیح حدیث ہے جو گل پر کسرس سے درود پڑھتا ہے اللہ اسے دو انام دیتا ہے ایک اللہ اس کے گناہ معاف کرتا ہے ایک اللہ اسے رموں سے آزاد کرتا ہے آج ہم مگر ہم زدہ ہیں تو آئی درود پڑھیں گے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں سمر جائیں اپنا وظیفہ حیات درود پاک پڑے دل ہو پی چین تو پڑھ سید آرم کے درود دل کی تسکین زنا خانی سرکار میں ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس عظیم جمعہ جوم الجمعہ کی ظاہراً باطناً قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے ممارکہ